بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اسلامیک ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کریم آپ تمام کی نیک تمناوں کو پورا فرمائے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک مجرب اور انتہائی آسان عمل پیش کیا جائے گا یہ عمل قرآن مجید کی صورت باقرہ سے ایک آیت کے کچھ حصے کا یہ وظیفہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک نام کا وظیفہ ہے اور اس آیت کے کچھ حصے میں یہ ایک آیت کا آدھا حصہ ہے اس میں یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس میں اللہ پاک کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے تو وہ آیت ہے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آنے والے نئے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس اردو اسلامیک ٹوی کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا حصہ بن جائیں جزاک اللہ پیارے دوستو مختصر سا آپ کو اس کا میں تعرف کرا دیتا ہوں اس آیت کا ان الفاظوں کی باراکات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں دوستو کوئی بھی کام آپ کا جو آج تک نہ ہوا ہو آپ کا کوئی بھی مقصد جو پورا نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نام کی بدولت ضرورتہ فرمائے گا کہ اس کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا اور ایک حدیث قدسی میں یہ بھی فرمایا کہ جس طرح میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اسے ویسے ہی عطا کرتا ہوں تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ اپنے یقین کو پختہ کر لیں کہ یہ جو میں عمل اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں تو رب کا کرم ضرور ہوگا تو دوستو کوئی بھی مشکل کام کوئی ایسا مقصد جو آج تک آپ کا پورا نہیں ہوا تو آپ اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ لیں چاہے آپ نے کسی بزنس کے لیے پیسے لگائے اور آپ کو اتنا ریزلٹ نہیں ملا اسی طرح اگر آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے آپ نے کوئی ڈپلومہ کرنا ہے یا کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی اچھے نمبر چاہیے اسی طرح آپ کو کوئی اچھی جوب نہیں ملتی آپ کو روزی روزگار کی پریشانی ہے آپ کے روزی روزگار میں کوئی تنگی کا مسئلہ ہے اسی طرح اگر وہ نوجوان بچے بچیاں جو شادیوں کے لیے وظائف کر رہے ہیں یا ان کی شادیوں میں کوئی رکاوٹ ہے الغرض کوئی بھی اور مقصد ہے جو نیک اور جائز مقصد ہے یعنی کسی اور کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کوئی بہن بھائی اپنے کسی بہن بھائی کے لیے کرنا چاہتا ہے کسی اور کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو کسی اور کی نیت سے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ سمات فرما لیں کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کر یا دن میں یا رات میں اول و آخر ایک بار درودِ ابراہیمی کے ساتھ فورٹی ون ٹائمز ان اللہ علیہ کل شیئین قدیر پہلے آپ ان الفاظوں کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ فورٹی ون ٹائمز ان الفاظوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بولیں گے کہ یا اللہ تو ہر شیئ پر قدرت رکھتا ہے یعنی ایک بار آپ پڑھیں گے ان اللہ علیہ کل شیئین قدیر یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ان اللہ علیہ کل شیئین قدیر یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس طرح فورٹی ون ٹائمز پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں پھر اس کے بعد ایک بار آخر میں درودِ ابراہیمی پڑھ کر اپنے اس نیک مقصد کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اس صورت باقرہ کے ان الفاظوں کی باراکات آپ کو ضرور نصیب ہوں گی دوستو یہ وہ آیت ہے ناممکن کو ممکن بنانے والی آیت ہے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے کہ یا اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو بے نیاز ہے تو مرضی کا مالک ہے ہمارا کام تھا تیری بارگاہ میں التجا کرنا اب ہمیں عطا کرنا وہ تیرا کام ہے ہم اپن اس چاہت کو تیری چاہت کے سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ضرور نصیب ہوگا دوستو یہ تا آج کا عمل ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ